اور آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں لیڈر آف ڈی اپوزیشن جو آج کل سب سے ناراض ہیں راجہ ریاض صاحب اسلام علیکم راجہ صاحب بابا جی جس جس نے بھی مجھے پارٹی سے نکالا اور جس جس نے مجھے استعمال کیا ہے ان سب سے عوضے چھیل لیں آمین راجہ صاحب کیا کرتے ہیں آپ فرید صاحب یہ آپ کے دانشوروں نے بتایا کہ ادھر روحیں رہتی ہیں میں نے کہا درہ دعائی کر لیں راجہ صاحب یہ کہاں آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں ووٹ کی طاقت سے آپ اسیمبلیوں میں آتے ہیں یہ کہاں آپ ان کی باتوں میں آگئے ہیں فرید صاحب جب ہر طرف سے کوئی سنتا نہیں نا حق سچ کی آواز تو پھر میرے جیسے شریف آدمی کو پیروں فقیروں کے دروازوں پہ جانا پڑتا ہے راجہ صاحب کیون آپ کی بات نہیں سن رہا ہے نہیں آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے حق سچ کی آواز بلاند کرنے کے لیے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا ہے فرید صاحب آپ سے تو اور بھی بہت سے چینلوں پہ ملاقات ہو دی رہی ہے یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید میری آپ سے آج پہلی ملاقات ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ کے فضل سے راجہ ریاض نے گاٹ گاٹ کا انکر پیا ہوا ہمارے انکر پرسی میں بیٹھے ہیں کوئی گلاس میں نہیں بیٹھے ہوئے نہیں بڑی ملاقات ہے فرید صاحب کے ساتھ بڑی مہربانی فرید صاحب آپ نے بلایا ہے اور مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا ہے سب سے پہلے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مجھے آپوزیشن لیڈر کے عوضے سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں نے بہت عوضے چھوڑے ہوئے ہیں میرے لیے عوضہ کوئی معنی نہیں رکھتا آپ یقین مانے میں اپنے ملے کی الفتح فوٹبال کلاب کا چھے سال پریزیڈنٹ رہا ہوں سوٹی سی لڑائی ہوئی ہے ادھر انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب پریزیڈنٹ ہی نمہ فوٹبال لے کے دیا کرے گا میں نے کہا دیکھیں میں نے چھے سال نمہ فوٹبال لے کے آپ لوگوں کو دیا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عوضہ چھوڑ دو تو میں چھوڑ دیتا ہوں میرے لیے عوضے کوئی معنی نہیں رکھتے تو راجہ صاحب آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں آپ کے اپوزیشن لیڈر کے اوپر دو پٹیشنے دائر ہو گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں ہی نہیں آپ نہیں رہ سکتے آپ چھوڑ دیں گے اللہ کے فضل سے چھوڑنے کا تو مجھے اتنا تجربہ ہے آپ یقین مانیں میں تو چھوٹا سا تھا تو بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دیتا تھا مجھے تو جب بھی کسی نے بوتل پینے کے لیے دی ایک تو میں نے آخری تین گھوٹ چھوڑے ہیں حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بچپن میں کون اتنی بوتل چھوڑتا ہے راجہ صاحب وہ آخری گھوٹ کا ہی تو مزہ ہوتا ہے نہیں یار اصل میں میں سڑکا بڑی زور سے لگاتا تھا جب آخری دو تین گھوٹ رہ جاتے تھے تو میں سڑکا لگاتا تھا تو وہ بڑی زور سے آواز آتی تھے وہ ساتھ لوگ ڈار جاتے تھے اس لیے میں پھر چھوڑی دیتا تھا اور بھی بڑی بڑی چیزیں چھوڑی ہیں ایک دبعہ میں بھرخ والا گولا گھڑا خرید رہا تھا تو وہ جو گولے والا بندہ تھا وہ اوپر رنگ ڈال رہا تھا اس وقت میری نظر پڑی ہے کہ گھڑی کے اوپر بہوکے آ رہی تھی آپ یقین مانے رنگ پڑا ہوا میں گولا چھوڑ کے دوڑ گیا ہوں چھوڑنے کا اللہ کے فضل سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے میں تو حارم تیان میں انگریزی کا پرچہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں یقین مانے فرید صاحب مجھے آفر ہوئی ہے کلاس میں منیٹر بننے کی ساتھ ٹیچر نے کہا کہ چھوٹی کوئی نہیں کرے گا منیٹر میں نے کہا تسی کوئل رکھو اپنا اوڈا میں نے اپنی طبیعت نہیں چھوڑی اوڈے چھوڑ دی ہے یہ تو ایمان سے آنے دیو داس میں شاہ روخ کے ڈالاغ مشہور ہو گئے ہوئے ہیں پارو نے کہا گار چھوڑ دو فلاں نے کہا شراب چھوڑ دو فلاں نے کہا یہ چھوڑ دو اس نے کہا وہ چھوڑ دو جتنی چیزیں میں نے چھوڑی ہوئی ہیں دیو داس میں ہیرو مجھے ہونا چاہیے تو خانجہ صاحب کسی نے یہ نہیں کہا سیاست چھوڑ دو دیکھیں سیاست میرا اوڈنا بچھونا ہے میں عوام کی خدمت کے لیے سیاست کرتا ہوں میں اللہ کے فضل سے کوئی اپنے روٹی پانی کمانے کے لیے سیاست نہیں کرتا وہ اللہ نے مجھے بڑا دیا ہوا ہے میں تو لوگوں کی خدمت کے لیے سیاست کرتا ہوں فرید صاحب نیرے ہمیں پتا ہے جس طریقے سے آپ اپنے چھوڑنے کی داستان بیان کر رہے ہیں آپ بہت بڑے چھوڑوں ہیں اوہ یار دیکھنا کوئی اس طرح کی چیز نہ چلانا راجہ پہلے بڑا جذباتی ہوا ہوا ہے راجہ صاحب کیا باتیں ویسے بڑی جذباتی تقریر کر دیا آپ نے اسمبلی کے اندر پچھتا تو نہیں رہے کہ یہ اپنے فیصلے پر نئی فرید صاحب ایسی کوئی بات نہیں جذبات تو ویسی میری تقریر میں آتے ہیں مجھے تو اپنے حلقے میں شہنشاہ جذبات بھی کہتے ہیں بلکہ بلکہ میں جانتا ہوں رہے صاحب فلم سٹار علاؤدین کے بعد میرے اندر ہی تو جذبات پائے جاتے ہیں پچھتانے والی کوئی بات نہیں ہے میں ویسے ہی ان کو آئینہ دکھانا چاہ رہا تھا یہ خاجہ ساد رفیق اور رانہ تنمیر وغیرہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس وقت مجھے چک چک آکے بڑا کہا تھا راجہ لے دے گیا ہیں تم نے اس وقت جس شخص کے خلاف راجہ صاحب کھڑے سٹینڈ لیا ہے کمال کار دیا ہے تم نے تمہارا نام سنیری حرو میں لکھا جائے گا وہ سنیری کی کوئی کانتھتے بھی نہیں لی ہنڈے ہیں راجہ صاحب آپ کو جان پہ چڑھا دیا تھا انہوں نے تو اور کہ آپ فرید صاحب اس وقت ان لوگوں نے مجھے اتنا پمپ کی ہے کہ میں گیسیگ بارے کی طرح چھات پہ جا لگاتے ہیں آپ بھی تو راجہ صاحب ہواوں میں اڑے تھے اس وقت مجھے کوئی پشتاوا نہیں ہے فرید صاحب میں نے ہاک اور سچ کی آواز بلند کی ہے میرے ساتھ تو فرید صاحب سیاست میں شروع سے ہی زیاستیاں ہوتی آ رہی ہیں میرے تو مخالفین میرے پوسٹر پاڑ کے بارلے ملک میں بھی دوڑ جاتے تھے جب واپس آتے تھے تو الیکشنوں میں میں ان کو گلے لگا لیتا تھا میں کبھی دل میں رکھنے والا بندہ نہیں ہوں مگر میں وہ حروض شخص کی مخالفت کروں گا جو میرے ملک کے اندر کوئی فتنہ بن کے آگے آئے گا میں اس کے راستے میں کھڑا ہوں گا راجہ ریاضہ میشہ ہاک اور سچ کی آواز بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوا میں جانتا ہوں ریاضہ میں فیصل آباد کہا ہوں آپ نے اس چکر میں کئی پارٹیاں تبدیل کی ہیں آپ کی طریق پہ لانت ہے بیسے خود تم صرف ایک پارٹی جائن کرتے ہو افتار پارٹی اس طرح کی بات نہیں کرتے مجھے جس پارٹی کے اندر بھی اپنے ملک کے خلاف کوئی چیز نظر آئے گی میں اس کو فوراں چھوڑوں گا اور ایسے ہی چھوڑوں گا جیسے میں نے رنگلا گولا گھنڈا چھوڑا تھا جی جی یہ تو ہم جانتے ہیں راجہ صاحب آپ دلیر آدمی ہیں لیکن آج کل کچھ دکھی ہوئے ہیں اور دکھی اسی بات سے ہونا فرید صاحب کہ انہوں نے مجھے کہا ڈاٹ جا راجہ ڈاٹ جا جب راجہ ڈاٹ گیا ہے تو ان کا اب پتہ ہی نہیں چاہ رہا یہ میرے ڈاٹ جانے کی وجہ سے فرید صاحب ان کو حکومت ملی ہے گورنمنٹ میں یہ ایسے ہی نہیں آگئے راجہ کی دلیری کی وجہ سے آئے ہیں خود اب دیکھیں چندے والی گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں اور مجھے رکشے والا نہیں بٹھا رہا آپ یقین مانے کہیں تو جانبوچ کے میرے پاس سے گزرتے ہوئے ماسک اوپر کر کے تو نیچے مارنی شروع کر دیتے ہیں مجھے کرونا سے ڈرا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ آئے اس طرح کا رویہ انہوں نے کیا ہے کہ ایمان سے مجھے دکھ ہوا ہے ان لوگوں نے دیکھے یہ ان کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے ان کے لیے میں نے سٹینڈ لیا ہے اور یہ جب ان کو گورنمنٹ مل گئی ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی لیکن راجہ صاحب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آپ گمراہ نہیں ہوئے تھے آپ نے ایک ٹکٹ کے عوض اپنی وفاداری کو بیچ دیا اور قدرت کا انصاف دیکھئے کہ آج آپ سے کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے وہ ٹھیار جائے ہوئے 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 اہم فضول نہ بات کو ہوا دیا کرو بات وہ غلط کر رہے ہیں میں بکا نہیں ہوں اللہ کے فضل سے ایک پیسہ بھی اگر کسی سے لیا ہو تو مجھے اسمبلی میں گولی مار دیں وہ آج یہ بھٹو بات میری ہو رہی ہے تم بیچ میں بھٹو لے آئے ہو یہ بھٹو والوں نے بھی تو میرے ساتھ نائنصافی کیا ان لوگوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ راجہ بڑا شہر ہے جب حکومت میں لگئی ہے تو اب راجہ ان کو بکرا بھی نہیں نظر آ رہا اکینا راجہ کس کس کا رونا روئے راجہ صاحب لگتا ہے آپ کے ساتھ ہاتھ ہی ہو گیا ہے نون لیگ والے تو لگتا ہے آپ کو ٹکٹ بھی نہیں دیں گے آپ دیکھیں نا ذرا میری ٹکٹ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا اور خود ٹکٹیں لے گے عمرے پہ چلے گئے مگر مجھے فرید صاحب کو ایک ہم فکر نہیں ہے میں اللہ کے فضل سے ان کی ٹکٹوں کا بھوکا نہیں ہوں میں نے ساری زندگی ٹکٹ پہ سفر کیا ہے اور تحریک انصاف کا آپ خود کہہ چکے ہیں کہ آپ ٹکٹ نہیں لیں گے بے لکل ان کی ٹکٹ میں کبھی بھی نہیں لوں گا وہ بے شک میری منتیں کرے تر لے کرے میں انہی ٹکٹ لوں گا ہاں یہ جو نون لیگ ہے جہاں تھا کس کا سوال ہے وہ اگر مجھے کہیں گے تو میں غور کروں گا غور کرنے کے بغیر میں انہی ٹکٹ لے تھا ایک دفعہ میں فرید صاحب بغیر غور کی یہ ٹکٹ لے کے بیٹھ گیا جانا میں نے اسلام آباد تھا اور میں کراچی پڑ گیا اس وقت ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جہاں بھی ٹکٹ لوں گا غور کر کے لوں گا تو ناجہ صاحب لگتا ہے جانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کے کسی نئی جماعت کی بنیاد رکھنے پر غور کر رہے ہیں آج کل میٹم تو ہوئی ہے ہماری ظاہرہ آپ کے پاس اندر کی بات تو ہوتی ہوئی ہے میں آپ کو کوئی جھوٹ تو کہا نہیں سکتا ویسے میڈیا پہ بھی آئی گیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے نئی پارٹی کی جو میکنگ ہو رہی ہے وہ جانگیر ترین صاحب کے چندے تلے ہی ہوگی جو بھی وہ کہیں گے وہ پہلے بھی ہمارے دوست ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں وہ جیسے کہیں گے ہم تو ویسے ہی کریں گے اب بس دعا کریں یہ نہ ہو کہ جانگیر ترین صاحب بھی طاقت پکڑ کے میرے ساتھ بدید ہو چونکہ جانگیر ترین صاحب میرے پاس آخری چانس ہے باقی تو سارے بدید ہوئی چکے ہیں اور مجھے بھی ان سے کوئی امید نہیں اور نہ ہی میری کو خواہش ہے راجہ صاحب اگر یہ آخری چانس ہے جانگیر ترین صاحب بھی تو پارٹی بنائیں گے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ تو ملیں گے یا تو وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملیں گے آپ تو دونوں سے بھی گار چکے اے واقعی میرے کلو گلتی ہوئی یا رہا تو بڑی سیانی گالے نہ نکیتی ہیں یا اللہ خیر کرے بابا جی اللہ خیر کرے کوئی ایک پارٹی کے دل میں رہم ڈال دیں مجھ سے گلتی ہوئی ہے انسان گلتیوں کا پتلا ہوتا ہے ہاں